نمسکار دوستو انگلینڈ پہنچتے ہی ٹیم انڈیا کا دھماکہ ڈر گیا نیوزیلینڈ دوستو جیسے کی بھارتی ٹیم ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل کھیلنے کے لیے انگلینڈ پہنچ چکی ہے اور وہاں پر پہنچتے ہی بھارتی ٹیم نے بڑا دھماکہ کیا ہے جسے دیکھ نیوزیلینڈ بھی کاب اٹھا ہے دوستو بتائیں گے پوری خبر ڈیٹیل سے کیا ہے پورا معاملہ ساتھی دوستو کرکٹ جگہ سے جوڑی دوسری بڑی خبر میں بات کریں گے آئی سی سی کا کرکٹ فینس کو بے مثال توفہ آٹھ سال میں ہوں گے دس ورلڈ کپ جی ہاں دوستو اس خبر کے بارے میں بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھیں وہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتے ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل جیتے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا دوستو آئی سی سی کی بیٹھک میں منگلوار کو کئی بڑے فیصلے لیے گئے آئی سی سی نے اگلے آٹھ سالوں کے لیے فیوچر ٹورز کارکرم تیار کیا ہے وہیں ساتھ میں اس نے اسی سال بھارت میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بی سی سی آئی کو بھی تھوڑی راحت دی ہے اس بیٹھک میں آئی سی سی نے کئی ایسے فیصلے کیے جو کرکٹ فینس کے لیے بڑی خوشخبری کی طرح ہیں آئی سی سی اگلے آٹھ سالوں میں دس ورلڈ کپ کا آئیوجن کرنے والا ہے جیہاں دوستو آئی سی سی کے فیوچر ٹورز پروگرام کے مطابق دوہزار چوبیس سے دوہزار اکتس تک چار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوں گے جس میں بیس ٹیمیں حصہ لیں گی اس کے علاوہ دو ونڈے ورلڈ کپ کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں کل چودہ ٹیموں کو شامل کیا جائے گا وہیں اس دوران دو چیمپینز ٹروفی اور چارل ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ بھی ہوں گی مطلب دس ورلڈ کپ اور دو چیمپینز ٹروفی کا آئیوجن ہوگا وہیں دوستو جس چیمپینز ٹروفی کو آئی سی سی نے حال ہی میں بند کر دیا تھا وہ دوہزار پچیس میں ایک بار پھر آئیوجت ہوگی اس کے بعد چیمپینز ٹروفی کا آئیوجن دوہزار انتیس میں ہوگا وہیں دوستو آئی سی سی نے کہا ہے کہ چار ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہوں گے اور ہر دو سالوں میں اس کا فائنل کھیلا جائے گا اس طرح سے دیکھا جائے تو ہر سال کرکٹ کا کوئی نہ کوئی بڑا ٹورنمنٹ ہوگا کسی کسی سال تو دو دو بڑے ٹورنمنٹ ہوں گے ابھی دیکھا جائے تو اس سال ابھی اٹھارہ جون سے وشو ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلا جائے گا ساتھی اکٹوبر نومبر میں ٹی ٹوینٹی وشو کپ کھیلا جائے گا اس کے بعد اگلے سال یعنی دوہزار بائیس میں پھر ٹی ٹوینٹی وشو کپ ہوگا اور سال دوہزار تیس میں ونڈے وشو کپ کا آئیوجن کیا جانا ہے تو کرکٹ کے فینس تیار ہو جائیں اور لگاتار شاندار کرکٹ کا آنند لیتے رہیں وہیں دوستو بات کریں ٹیم انڈیا کی تو بات ہے ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنے انگلینڈ پہنچ چکی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی دوارہ آئیوجنٹ ٹیسٹ میچ کا یہ پہلا ورلڈ کپ ہے اور اسے جیتنا بھارت کے لیے بہت ضروری ہے دوستو ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ کو جیت کر دنیا کی کلوتی ٹیم بن جائے گی جو آئی سی سی کے دو خطاب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور ٹیسٹ کے ورلڈ کپ کا پہلی ہی ٹروفی جیتے گی وہیں دوستو یہ خطاب ورات کولی کے لیے بھی جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ ورات نے اپنی کپتانی میں آئی سی سی کا ایک بھی خطاب بھارت کو نہیں دلایا ہے اسی لیے دوستو ٹیم انڈیا نے اتحاس رچنے کے لیے انگلینڈ پہنچتے ہی پریکٹس شروع کر دی ہے جہاں پر ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کی کاؤنٹی ٹیم کے ساتھ پریکٹس میچ کھیلا دوستو پریکٹس میچ میں پہلے دن انڈیا نے ٹوز جیت کر بلے بازی کرتے ہوئے شاندار شروعات کی اوپننگ کرنے آئے روہیت شرما اور کیل راہول نے پہلے وکٹ کے لیے دیوڑ سو رنوں کی تاب اور توڑ ساجداری کر ڈالی اس ساجداری میں روہیت شرما نے توفانی بیٹنگ کرتے ہوئے ماتر پچاس گیندوں میں ہی پچاسی رن ٹھوک دیئے حالانکہ وہ شتک بنانے سے چوک گئے لیکن روہیت کی اس توفانی پاری نے دکھا دیا کہ فائنل میں نیوزی لینڈ کی بینڈ بجنے والی ہے دوستو اگر روہیت شرما سمل کر کھیلتے تو وہ نشچت ہی شتک بنا لیتے لیکن انہوں نے ٹی ٹوینٹی کی طرح ویسٹ ووٹک بلے بازی کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیم انڈیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل جیت پائے گی اس پر اپنی رائے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیواد